موسیقی عورت البارکی کی روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اون تو گھر والوں کے لیے باعث عزت اور شرف اور بکریاں برکت کا سبب ہوتی ہیں اور خیرو بھلائی تو گھوڑوں کی پشانیوں میں قیامت تک کے لیے بند ہی ہوئی ہے یہ تمام معلومات انٹرنیٹ سب سے حاصل کی جاتی ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے مائی گلاب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے وحب بن ممبا کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے مکتوب بیٹے کے لیے اتنے برس تک اون جمع کرتے رہے اور ان دنوں میں ہوا سے نہیں ملے یعنی ان سے دور رہے انس نہیں رکھا اہلی لوگوں نے لکھا ہے کہ عرب اون کو بنات اللیل بھی کہتے ہیں کہ وہ بھاری بوجھ لاد کر بلا تکلق اٹھ جاتا ہے اور بیٹھ بھی جاتا ہے اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چویا اس کی نکیل دوبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے اطاعت سے کبھی رو گردانی نہیں کرتا اس کی پشت پر اتنی وسط کہ انسان ماں سادو سمان کھانے پینے کی چیزوں ضروری برطن گدہ تکیہ اور کپڑوں کے ساتھ سواری کر سکتا ہے اور اسے میں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود اونٹ اس مسنوئی گھر کو لے کر چلتا پھرتا ہے قرآن کریم نے اسی غرابت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا گیا ہے خدا تعالی نے اس کی لمبی گردن اس لیے بنائی تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے ان علاقوں کے دانشوروں سے سوال کیا گیا جہاں اونٹ کی نسلیں نہیں ہوتی کہ اونٹ کیا چیز ہے تو انہوں نے غور و غوض کے بعد یہ جواب دیا کہ وہ ایک لمبی گردن کا جاندر ہوتا ہے اللہ تعالی نے اونٹ کو اس قسم کا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خوشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے اونٹ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ پانی پر صبر کرنے کی زبردست قوت کا مالک ہے چنانچہ اس سفر میں دس دن تک پانی نہ ملنے کی وجہ سے صبر کا مظاہرہ کر سکتا ہے اسی طرح یہ ہر اس گھاس بونز کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھاتے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ راستے میں قاضی شریف سے ملقات ہو گئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں کوڑی کناستہ جا رہا ہوں میں نے کہا کہ وہاں جا کر کیا کریں گے فرمایا کہ میں وہاں اونٹوں کو دیکھوں گا کہ اللہ نے ان کو عجیب انداز میں پیدا کیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان پر اور کشتی پر لدے لدے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا تذکرہ کشتیوں کے ساتھ اس لیے فرمایا ہے کہ اونٹ بھی بظاہر ایک خشکی کی کشتی ہے حدیث شریف میں ہے اونٹ کو برا بھلا نہ کہا کرو اس لیے کہ وہ خون کا پھارا اور شریف آدمی کے لیے مہر ہے مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کو دیات بغیرہ میں دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے خون لیزی سے بچت اور زندگی کی افاظت ہو جاتی ہے اور قاتل قصاصل قتل سے محفوظ ہو جاتا ہے اونٹوں کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ اللہ پاک کی روح ہے ابن سجدہ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اونٹ کا شمار ان چیزوں میں ہے جن سے اللہ تعالی لوگوں کو فراخی نصیب کرتے ہیں ایک دوسری روایت میں ہے اونٹوں کو گالی نہ دو اس لیے کہ یہ رحمان پاک و برتر کی روح ہے اب موسیٰ علیہ شہرہ سے ایک دوسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی خبر گیری کرو یعنی قرآن برابر پڑھتے رہا کرو تاکہ بھولو نہیں اس ذات کے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے قرآن سینوں سے اتنی جلدی نکل جاتا ہے کہ اونٹ بھی اتنی جلدی اپنی رسی سے نہیں نکلتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن قرآن پڑھنے والے کی مثال بند ہوئے اونٹ کیسی ہے اگر مالک اونٹ کی خبر گیری کرتا ہے تو وہ بندھا اور رکا رہتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ جاتا رہتا ہے اسی طرح اگر قرآن پڑھنے والا رات و دن پڑھتا رہتا ہے تو اسے محفوظ رہے گا اگر نہ پڑھے اور یاد نہ کرے تو قرآن اس کے سینے سے نکل جاتا ہے انہی سے ایک دوسری روایت ہے بخاری مسلم میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سو اونٹوں کی طرح ہیں جس میں کوئی بھی سواری کے لائک نہ ہو میز وہ اونٹیاں جن کے کوہان بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو کومہ کہتے ہیں دبلی اور چھڑیری اونٹنی کو حرف کہتے ہیں اور کبھی لمبی گردن اونٹنی کو کودا اور تیز رفتاری اونٹنی کو سملیل کہتے ہیں ہیوانات کے محرین نے لکھا ہے جس وقت اونٹ غسل میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اس وقت اونٹ بدخرق ہو جاتا ہے مو سے جھاگ نکلنے لگتی ہے بل بلانے لگتا ہے اسی طرح غسل کی حالت میں اونٹ چارہ کم کھاتا ہے شکشکہ نکلتی ہے اور شکشکہ اونٹ کی اس سرخ خال کو کہتے ہیں جس کو وہ اپنے پیر سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اسی حالت میں اگر تم اس کی پارچ کو دیکھو تو پہچاند میں نہیں آئے گا لیس کہتے ہیں کہ یہ بات صرف ارمی اونٹوں میں پائی جاتی ہے لیکن یہ زیادہ صحیح بات نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ خطابت اور تقاریش شیطان کی جھاگ ہیں گویا آپ نے فسی اور بلگ آدمی کو بڑھ بڑھانے والے اون سے تشبیح دی اور اس کی زبان کو اون کے جھاگ سے ایک روایت میں ہے فاطمہ بن تکیس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی فقیر اور محتاج ہیں ابو جہل تم میں سے اس کے بڑھ بڑھانے سے خوف محسوس کرتا ہے اونٹ کی عادت ہے کہ وہ سال بر میں صرف ایک بار جفتی کرتا ہے لیکن اس کی جفتی دیر پا ہوتی ہے اور وہ اس دویان بار بار انزال کرتا ہے اسی لیے جب وہ جفتی سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس میں کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے اونٹنی تین سال میں حاملہ ہو پاتی ہے اسی لیے اونٹنی کو ہکا بھی کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ہکا والی ہو جاتی ہے ہیوانات کے ماہرین نے بتایا ہے کہ اونٹ سب سے زیادہ بغز اور کینہ رکھنے والا جانور ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے اونٹ ایسا جانور ہے جس کے پتہ نہیں ہوتا شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے اس کے اندر نہایت اطاعت و فرما برداری کا جذبہ کار فرما رہتا ہے اونٹ کی کلیت ابو ایوب ہے لیکن اس کے جگر میں ایسی چیز پائی جاتی ہے جو پتے کے معنی ہوتی ہے غالبا وہ ایک قسم کی خال ہے جس میں لعاب لگا ہوا ہوتا ہے اور اس خال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا سرما آنکھوں میں استعمال کیا جائے تو پرانے پھولے کے لیے نفع بخش ہے اونٹ میں خاص بات یہ ہے کہ وہ کانٹے بار درختوں کو بھی مزے لے کر کھا جاتا ہے اسے اس کے حضم کرنے میں کسی قسم کی کوئی دکت پیش نہیں آتی اس لیے کہ اس کی اندریاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیز کو حضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اونٹ جو کو بڑی مشکل سے حضم کر پاتا ہے اور اہلِ عارض میں تاجب خیص بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جب کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے تو دیکھے صحیح و حصالم اونٹوں کو بھی داغ دیتے ہیں تاکہ مرض متعدی نہ ہونے پائے اور خارشی اونٹ درست ہو جائے اونٹ کا گوشت حلال ہے چانچہ قرآنِ مجید میں ارشاد ہے تمہارے لئے چھپائے حلال کر دیے گئے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنے لئے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا تو یہ ان کا اپنا اجتہاد اور اپنے نفس کے لئے ایک کردار تھا اہلِ علم اس کا سبب یہ بناتے ہیں کہ آپ دیہات میں رہتے تو آپ کو آرکن نساء کی شکایت پیدا ہو گئی تھی معلوم ہوا کہ آپ کو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ نقصان دے ثابت ہو رہا ہے چانچہ اسے اپنے لئے حرام قرار دے کر کھانے پر پبندی لگا لی اونٹ کے کوہان کے سلسلے میں امام احمد رحمت اللہ علیہ سے دونوں قسم کی روایت ہیں لیکن اونٹ کے دودھ پینے کے بارے میں امام احمد رحمت اللہ علیہ کے تلامزہ سے دونوں بجے مروی ہیں اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنا مقروح ہے آتن اور آتان وہ مکانات کہلاتے ہیں جہاں پر اونٹ پانی وغیرہ پی کر آرام کرتے ہیں ایک روایت میں ہے برعہ بن عازب سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وضو کر لیا کرو پھر یہی مسئلہ آت صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو آت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو پھر آت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کے بارے میں نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کے بارے میں نماز نہ پڑھا کرو اس لیے کہ وہ شیعتین کا ٹھکانہ بن جاتی ہے پھر یہی سوال بکری کے رہنے کی جگہ کے بارے میں کیا گیا تو آر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس میں نمال ادا کرو اس لیے کہ بکرییں مبارک ہیں عبداللہ بن مغفل کی ایک حادیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ شیعاتین سے پیدا کیے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نمی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سو اونٹوں کے معنی ہیں جن میں کوئی بھی سواری کے لائک نہ ہو یعنی لوگوں میں اچھی قسم کے لوگ کم ہیں عظیر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مفہومی ہے کہ صحیح معنی میں دنیا سے کنارہ کش اور آخرت کی طرف راغب حضرات کم تر ہیں جس طرح کے سواری کے قابل اونٹ کامیاب ہیں اہلِ عرب کہتے ہیں انہوں نے جی بھر کے گالیاں دی اور اونٹ لے کر چلتے بنے امام ابن زہیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ اگر اونٹ کی نگاہ سہیل ستارے پر پڑ جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے اونٹ کا گوش اسی طرح یک سالہ میندھا ہو یا پہاڑی میندھا ہو ان سب کا گوش خراب اور ردی ہوا کرتے ہیں اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بیٹھے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو وہ خون کو کار دیتا ہے اگر اونٹ کی چچڑی کسی آشک کی آستیل میں باندھی جاتی ہے تو اس کا عشق زائل ہونے لگتا ہے اگر اونٹ کے پشاپ کو نشاہ میں مرتلا شخص پی لے تو اسی وقت نشاہ اتر جاتا ہے اونٹ کا گوشت قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے اسی طرح جمعہ کے بعد سستی کو دور کر کے سستی نشاہ اور تازگی پیدا کرتا ہے میز ورم جگر میں بھی مفید ہے اگر کوئی عورت باندھی کیوں نہ ہو حیث سے پاک ہونے کے بعد تین دن تک اونٹ کی پندلی کا مغز نکال کر کسی روٹی یا اونٹ کے پھائے میں رکھ کر باندھے رہے پھر اس کے بعد اس عورت سے جمع کیا جائے تو اس کی حمل ٹھہر جائے گا اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ سو انٹوں پر مستمیل لیورڈ کا مالک ہو گیا تو یہ تعبیر دی جائے گی کہ وہ باعزت لوگوں کا حاکم بنے گا نیز اسے بہت سا مال بھی ملنے کی توقع رہے گی اسی طرح اگر کسی نے یہ دیکھا کہ بکریوں کر اگر اس کے ہاتھ میں آ گیا یا اسے کوئی بکری یا اونٹنی مل گئی ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی قرآن کریم میں اشارت میں کیا وہ اونٹوں میں غور نہیں کرتے کہ وہ کس عجیب و غریب انداز میں پیدا کیا گیا ہے لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں جمل دیکھا ہے تو اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ بڑے عامال کا ارتکاب کر رہا ہے اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چلا رہا ہے تو وہ گویا عرب قوم کا والی بنایا جائے گا اگر کسی نے دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہے تو اس کی یہ تعبیر دی جائے گی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا امکان ہے امام جیلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو وہ عزت و شوکت کی دولت سے مالا مال ہوگا اور ارتا میردرس نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو وہ بیمار پر جائے گا امام المعبرین محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں اونٹ کا گوشت کھانے سے کوئی حرج نہیں موسیقی